اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے تو آج سنڈے کا دن تھا اور سنڈے کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ناشتہ باہر سے آتا ہے ہمیشہ سنڈے والے دن حلوہ پوری چینے اور روگنیاں تو وہ بہت مزکہ لگتا ہے بہت مزکہ لگتا ہے ایک ہی ناشتہ بندہ کر کر کے بور ہو جاتا ہے تو اس پر جیسے پھر اس دن جو آئیٹی ہوتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے مزکہ لگتا ہے جب گرم گرمات بھی ہیں ساری چیزیں تو یہاں پر میں چینے وغیرہ ڈال لیتی صبح کا ٹائم تھا آ گیا تھا ناشتہ تو سب سے پہلے میں نے چینے ڈالے پھر سلوہ ڈالا اور کھٹے آلو بھی ہوتے ہیں ساتھ میں وہ بھی بہت مزکی ہوتے ہیں صحیح تیستی ہوتے ہیں اور پوری کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور رومنی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں دونوں کے ساتھ تو یہ جلی جلی سے میں نے ناشتہ ڈال لیا تھا اور پھر ہم نے ناشتہ ملکے سب نے بیٹھ کے کیا اور بہت مزا آیا میں آپ کو پوریاں بھی بتاتی ہوں اور روگنیا بھی یہاں کی ایک سپیشل روگنیا بنتی ہیں اور بہت ہی مزدار ہوتی ہیں اور یہ روگنیاں اور کی نہیں ملتی بہت زبردست ہوتی ہیں دیسی گھی میں بنی ہوئے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں بہت مزدار ہوتی ہیں یہ آگے چین ہماری پوریاں گرم گرم اور ساتھ میں روگنی بھی ہے روگنیا بھی ہوتی ہیں کافی تو ہم پھر تھوڑا مزے مزے کا ناشتہ کر لیتے ہیں سندے کے دن وہ بہت مزا آتا ہے ہلوہ پوری چند میں روگنی ان ساتھی زن کا بہت مزا آتا ہے تو اب آتت ہوگی ہے ہر سندے کو یہی والا ناشتہ کرنے کی اور یہاں پہ ساتھ میں چائے بھی بن رہی تھی وہاں پہ میں نے ناشتہ ڈال دیا تھا ہوں یہاں پہ چائے پیار ہو گئی تھی اس کے بعد پہ چائے ڈال رہی تھی تاکہ گرم گرم چائے بھی ساتھی سرف پڑھوں اور سب ناشتہ کر لیں تو بچے چائے نہیں پیتے اس لیوں کے کپس نہیں تھے اور ہم نے صرف چائے پی لی تھی ساتھ ہم تقریباً بھنگی کی تھی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا لیتے ہیں سندے کو کیا ناشتہ کرتے ہیں آپ لوگ کی کیا روٹین ہوتی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیا کریں اور یہ بس چائے تیار ہو گئی ہے اور پھر جلدی سے ناشتہ کر کے میں نے کہا چلو دوپیر کا جو ہے کامنا تیار کرتے ہیں تو میں نے بنا رہی ہوں میں نے بنایا تھا گھوپی گوشت تو دیکھیں آپ لوگ کو مریسی پی چاہیے تو پھل سا ہوتا ہے ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ضرور دیکھیں گھوپی کو پہلے میں نے اس کو کٹ کر کے تو میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے میں نے اس کو بھی گھو دیا تھا تاں کی جو ہے نا سارا اس کا جتنے بھی سپیڈرگ یا گھن جو بھی اس سے نکل جائے ساپ ستری ہو جائے اور گھوپی کا ہمارے کے رضائے تر گھوپی گوشت میں ہی بنتی ہے اور بہت مزہ بھی آتا ہے تو یہ بسکٹ جو ہے یہ بہت مزی کی بسکٹ ہے نیچے اس کے ٹپ ہوتا ہے اور اوپر اس کے سٹینر ہوتا ہے تو یہ بہت مزک ہوتا ہے آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو جب آپ ٹھوڑا سا بینڈ کرتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے اور گھوپی وہیں کی وہیں اوپر سٹینر میں رہ جاتی ہے تو بڑے مزی کی بسکٹ ہے اور ہر جگہ میں جاتی ہے میں خیال ہے اس کے بعد میں میں نے گھوپی بھی گھو دی تھی یہ جو ہوتا ہے نا اس کی جو اس کو کہتے ہیں یہ بڑے مزک ہوتا ہے اس کا بڑے مزک ہوتا ہے اس کا بڑا اچھا مسالہ بنتا ہے اس کو بھی چھوٹا کر کے ڈال لیتی ہوں اور ساتھ میں اپنے کوئی فریش پتے ہوتے ہیں ایک دو گھوپی میں ڈال لیتی ہوں تو بڑے مزک ہوتا ہے اس کا مسالہ سا بن جاتا ہے نا ابھی مجھے ایک کوئی در فریش نظر آیا تھا شاید پتہ بھی میں ڈالا ہوگا تو یہ بھی بڑے مزک ہوتا ہے یہ بھی بڑے مزک ہوتا ہے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے میں اس کو گھوپی میں ہی شامل کر لیتی ہوں پھولوں کے ساتھ تاکہ اس کا بڑا اچھا سا مسالہ بن جائے سب کچھ ریڈی کر کے پھر میں ایک گھٹھا ہی نا چولے پہ 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 کام سٹارٹ کرتی ہوں پہلے سب کچھ کچھ کٹنگ والا کام کر کے یہاں پر میں پیاز کٹ ہوں گلے اس کو کوئی چھوٹا چھوٹا کیوب میں کٹ ہوتا ہوں جب بھی بناتی ہوں تو اور اگر کوئی ایسی سبزی بنانی ہو جس میں پیاز اچھا ہاں بھی مہم میں آتا ہے اس میں میں کیوبز پہ کٹ کچھوٹا چھوٹا ڈال لیتی ہوں اس میں تھوڑا پیاز میں زیادے ڈالتی ہوں تاکہ اس کا مسالہ بھی بہن جائے ہماراگ شریف ڈیوが دیا میرے گو ایسا پیاز falou اس سے بڑometer ڈالو کرنا تھیے گو نیرے گو ہماری جانتے ہیں وہاں اکنی سے فرچ میں پی장이 کس چلی جاتے ہیں اس کے لیے وہ听 پانی نٹم Yoon из دور خواب پرک کنھتا ہے اور گوئے میں یہاں ٹاماٹر نہیں ڈالتی ہوں میں بس سارے مسارے یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں پیاس کے ساتھ ہی اور ساتھ میں میں نے گوشت کی بھنائی کر لیا ہے تو اب جب اس کو ہو جائے گا تو اب بھون جائے گا تو اس میں پانی ڈال کے تو اس کو میں جو ہے پریشر پر رکھوں گی اور تقریبا 15 منٹس لگتے ہیں پریشر کے لیے اس کو گوشت کرنے میں کیونکہ ہماری یہ مٹن ہوتا ہے اس میں 15 منٹس لگ جاتے ہیں تو اچھے طریقے سے گلنے میں تو 15 منٹس کو میں لگا کے اس کے بعد جس میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے اس کے بیچ میں میں گو بھی ڈال کے تو میں بس وہ ہی اس میں بنا لیتی ہوں تو بڑا اچھا مزکہ بن جاتا ہے مسالے دار گو بھی گوشت بن جاتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے سپائسی بھی ہوتا ہے تو بس یہ میں نے اس کو جو ہے نا بھی پریشر دے دی ہے میں پروش نرم ہو گیا اس میں اسی میں میں جو ہوں اب گو بھی بس ڈال دوں گی جو پانی بچ گیا نا کوکر سے میں نے دوسری دیچ کی میں شف کر لیا تھا اور بس اسی میں میں پانی ڈال گو بھی ڈال دوں گی ہر ایک علاقے کی میرے خواہ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ریسپی جو ہوتی ہے ہر چیز کی کوئی بیچ میں ٹوماٹر ڈالتے ہیں کوئی نہیں ڈالتے ہیں کوئی مطلب کیمہ گو بھی بناتے ہیں کوئی سمپل گو بھی بناتے ہیں ہمارے کے بھی بنتی ہے گو بھی بن جاتا ہے کبھی یہ بن جاتا ہے تو ہر ایک کی جو ہے ہر ایک کی ہاتھ کائٹنگ تو بس یہ تیار ہونے ہی والی ہے تقریباً بس تھوڑا بہت اس پر پانی جو رہ گیا یہ بھی بھی فرائے ہو کے تو یہ بھی ختم ہو جائے کہ بلکل آئی نکل آئے گا تو بس بلکل ریڈی ہو جائے گی تو پر پرسا بس میٹر ڈال لیں گے ہر ای میٹر ڈال لیں گے تو بڑا مزے کی بس یہ تیار ہوگی گو بھی مسائلت ہے میزے کی کوئی تیار ہوگی یہ ہماری میرے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے گو بھی ہمیشہ وہ بیمان کرتے ہیں گو بھی بنائے کوئی تھوڑا سام دھنیا بھی ڈالنگ کی بس پانکے جو ہے پیاری سیک لک آرہے اور یہاں پر جی میرا سالن کو تیار ہوگیا ریڈی ہوگیا اور میرا لیکسن جو بھی آپ نے دیکھا جب میں ڈال دی تھی تو وہ تقریباً بس ختم ہی ہونے والا تھا تو پہنے کہ چلو یہ جو ہے میں ادرک لیسن کا کام کر لیتے ہیں میں اس کو چوپر میں کر لیتے ہوں یہ لیسن کافی سارا چلوا کے تو میں اس کو چوپر میں چوپ کر لیتے ہوں اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ خراب نہ ہو کافی عرصے تک چلے اس میں ہلدی اور آئل ڈالتے ہیں تھوڑے بہت مطلب پن ٹیبل سپون یہ آئل ڈال لیتے ہیں اور تھوڑی سے ہاف ٹیبل سپون ہلدی سے حمل کر لیتے ہیں پسے پہ جو ادرک لیسن لیسن کو بھی عید بھی آگے آرہی ہے تو ضرور پڑتی ہے ادرک لیسن کی بہت خاص طور پر گوشت میں تو میں نے اس کو پھر کر کے چوپ کر کے اس میں میں نے آئل اور ہلدی ڈال دی تھی تاکہ یہ خراب نہ ہو اگر آپ بھی اس کو پیس کے رکھتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں بہت سارے لوگ کو بتا بھی ہوگا اور ساتھ میں ہلدی بھی ڈال دیا کریں تو یہ بہت عرصے تک چلتی ہے اور وہ اچھی رہتی ہے اور آپ کو مطلب پہلے سے تیار ہوتی ہے تو اتنا ساتھ اسی وقت پیس کے مون ہی کرنا پڑتا جلدی سے بن جاتی ہے پھر آپ کی اگر آدھی چیزیں پہلے ہی تیار ہوں تو بس یہ میں نے اس کو میکس کر لیا ہے اور اس کو بوٹلز میں ڈال دوں گے اور پھر جی آپ کو پتا ہے عید قریب آرہی ہے تو میں نے کہا چلو کیوں نہ پیڈی کیور کر لیتے ہیں اور یہ بہت آسان ایزی سا طریق ہے گھر میں پیڈی کیور کرنے کا پاؤں بھی بڑے ساپ ستھر ہو جاتے ہیں ڈرٹ سکن بغیرہ ہوتا جاتی ہے اور بلکل نائچرل سا طریق ہے اس میں بلکل گھر کی چیزیں ڈالوں گی تھوڑا میں نے شمپو ڈالا ہے اس میں اب میں تھوڑا سا ڈال دوں اس میں وینگر کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں میں اس میں بیکنگ سوڈا بھی ڈال دوں گی وان ٹیپ سپون اس میں بیکنگ سوڈا چاہے گا ویکنگ سوڈا آپ کو پتا ہے ڈرٹ کو ریموف کرتا ہے تو یہ بھی سپیٹ چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑا میں نے گلیسٹرین ڈالی تھی کیونکہ گلیسٹرین سے آر سوفٹ ہو جاتے ہیں پاؤں کی جو یہ ہیلز وغیرہ ہوتی ہیں یہ جو ہار بھی ہوتی ہیں ہاراب بھی ہوتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں وان ٹیپ سپون جو ہے میں نے اس میں گلیسٹرین پی ڈال دیا اور پانی جو تھا نیم گرم تھا آپ سب کو پتا ہوگا تو وہ بڑا سکون پہ ملتا ہے میں نے کہا چلو میں کرتی ہوں پھر میرے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایک بچی ہوتی ہے میری ہیلپ کرتی ہر کام ہے تو وہ کہیت کہ نہیں باز جی میں خود کروں گی تو مجھے بڑا مزا آتا ہے یہ کرنے میں تو میں نے کہا اچھا چلو کیوں نہیں کرلو پھر اس نے جو ہے بڑا مزے کہا ہے تو مجھے مساج دیا پی ڈی کیور کیا سارا میرا بڑی اچھی بچی ہے تو بڑی اچھا نیم گرم پانی میں پاؤں رکھ کے مزہ بھی بڑھا آتا ہے سکون ملتا ہے وہ اپنے طریقے سے کھا رہی تھی پہلے سکربنگ وغیرہ کھا رہی تھی اب وہ لے کے تھوڑا سا سوپ وغیر شمپو وغیرہ ڈال کے نسل پیسے پہلے پاؤں کو سکرب کیا پاؤں سے پاؤں سے پاؤں سے پاؤں بہت اچھے پاؤں سے پاؤں سے پاؤں سے مہینے میں دو سے تین دفعہ کھا کریں ڈoqueے پاؤں چاہیں پاؤں چاہیں جیس سے بھی ہو آپ کی بہت گھری ہیں ساملے جیسے بھی آپ کی ہیں لیکن ساف اتروندمی چاہیں ساف اترونمیech تو بہت پہارے لگتے ہیں سکرب lantern در مہ رے پر شیاب Allied стороныk سے لے کے پاؤںش رکھ میں نسل پائیں پاؤں سے شگر لے کے آج اس کے لیمین کے ساتھ شگر لگا کر اگر اچھا سکربển کے کھا 쓰러 پہنے پاؤں exist feedback آپ کی اٹھ لیمون ویسے بھی بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے تو توڑا آپ کے پاؤں کو جو ہے وہ ایون بھی کرتا ہے اور جو شگرتے سے سکرب ہو جاتا ہے سائی ڈیٹ سکن تو کافی اچھے سے ہو گیا تھا 20 منٹس تقریباً لگتے لیکن ہو گیا تھا 20 منٹس میں سارا میرا پیڈی کیور ہو گیا تھا تو وہ ضرور کریں اید آنے والی اید سے پہلے آپ نے پیارے 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 پہننے ہوتے ہیں تو اسے بہت ضرور کریں پیڈی کیور گھر میں ہی کریں پولر میں جا کے پیسے بندہ لگا لے تو اسے اچھا گھر میں بھی ہو سکتا ہی ہے وہ ایسے بھی آج کل سیف نہیں ہے پولر جانا آپ کو بتا کرونا کی وجہ سے تو ہر قسم کے جو ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں کوئی ہوتھیک ہوتا ہے کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ ہم پوزیٹیو ہیں جن میں سمٹمز نہیں ہوتے تو اس لیے سیف نہیں ہے تو آخر میں اس بلیچ ضرور کریں میں نے بلیچ بھی کر لیا تھا آخر میں اور یہ دیکھیں سافت اترے ہو کے پاؤں نکلیں بلکل ڈرٹ سکین اوپر سے ریموو ہوگی ہے اور بڑے اچھے نکل آئے ہیں نیلز بھی بلکل سافت اترے ہوگئے ہیں تو ضرور کیجئے پیچ سے پہلے اس کے بعد تھوڑا سکوئی مانسٹرائزر لے لیں کوئی بیوی لوشن یا کچھ بھی لے لیں تو آپ اس کو لگا کے اپنے پاؤں پر اچھے طریقے سے دیکھیں کتنی ڈرٹ ریموو ہوئی ہے پاؤں سے اور آپ کو بلکل صحیح فرق نظر آتا ہے خاص طور پر جب آپ بلیچ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نکالتے ہیں پاؤں واش کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو صحیح فرق نظر آتا ہے اور آپ اس کو کوئی بھی مانسٹرائزنگ لوشن لگا کے اس کے بعد آپ کو کورٹن کی دوئی ساکس پہن لیں تقریب 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 بناتی گھنٹی کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں پلیز پوٹ کیا کریں نیا آنے والوں کو تینکیو سو مچ